موسیقی 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 کیونکہ مجھے کوئی کہتا ہے تو ان کو بھی میں آپ کو بتایا کہ اٹھا دینا ہوتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں اپنا پراتھا ریڈی کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے آج جتنی ساری چائے بنائی ہے کہ اببہ کو بھی دینی نیچے اور پوچھنا ہے کہ کوئی روزہ رکھے گا تو پھر انہیں بھی سیری بنا دوں میں اببہ رکھیں گی تو اببہ تو نہیں رکھتے لیکن اببہ کا ارادہ ہے اببہ کی چائے لے کے جاری ہوں نیچے اور آپ کو دیکھ رہا ہو گئی ساری کا ٹائم ہے سب نیچے بھی اٹھے گئی ہیں تو پھر دیکھیں ہاں ہماری کچن میں اس وقت کیا سالن بن رہا ہے چلتے دکھاتے آپ کو کیونکہ میں سروف لیم پر رکھ کر آگئی ہو سالن تو آپ کو پتا ہے چاہیے ہوتا ہے سہری میں بھی ویسے بھی تو سالن سب سے پہلے میں صبح یہ کرتی ہوں کہ سالن بنائے کے فریزر کر دیتے ہوں چلتے کی چند میں آج ہم کیا بنا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح جوڑے دے گا کیونکہ آج ہم آپ کو بہت اچھی ریسیپی بھی دینے والے ہیں وہ بھی سموسوں کی اور ہم سموسے کی سٹائل میں بنائیں گے یہ آپ کو دکھائیں تو یہاں پر ہمارا بن رہا ہے چکن کا آلو گوش کیونکہ آج میں نے سمجھ نہیں آرہا تھا فریزر میں رکھا ہوا تھا میں نے سوچا یہی بنا لیا جائے کیونکہ سہری میں تو لازمی سالن چاہیے ہوگا تو کہیں جائیے گا نہیں آج کا بلوگ بہت انٹرسٹنگ ہوگا آپ کو ریسیپی بھی ملے گی آج سب سے پہلے ہم آلو گوش کو ریڈی کر لیتے ہیں اور یہاں بنت ہو گیا ہے تو اس کا فائنل لک دکھائیں ہوں کتنا مزے دار ہے نا تو یہاں آج ریسیپی بھی ملے گی آپ کو تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے نا آلو گوش پھر اس کے بعد ہم آگئے اپنی ریسیپی کی طرف یہاں ہم نے سب سے پہلے آپ کو دکھائیں تین آلو درمیانے سائز کے میش کی ہوئے میشر کی مدد سے اس کو اتنا اچھا سا ہمیں بڑھتا بنا لینا ہے اور پھر آ جاتے ہیں یہاں پر ایک بند کو بھی لیے شملہ مرچ چاہیے ہوگی اور یہاں پر ایک درمیانی پیاس چاہیے ہوگی دیکھیں کتنا کم انگیڈینس اور اتنے مزے دار ہماری ساموسوں کی سٹیفنگ ہم ریڈی کریں گے آج یہاں ردنیا بھی چاہیے ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے تو گھر میں اگر ساموسے مزے دار بن جائیں تو پھر کیا ہے بزار سے زیادہ ہمیں گھر میں چیزیں زبردست مل جاتی ہیں اور ہمارے گھر میں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رہتی ہیں اور کچھ ہوتا ہے جو باہر سے ہمیں بس یہ ویجیٹیبل تھا جو مجھے بزار سے مانگانا پڑا اچھا آپ میرے چینل کا وزیٹ کریں جا کے بہت اچھی ریسی پی دیوئی ہے ساموسا پٹی کی تو ساموسا پٹی تو میں نے ابھی فیلال بزار سے مانگائی ہے کیونکہ مجھے اتنا زیادہ بھی ٹائم نہیں تھا تو یہ میری تو پٹیاں بزار کی ہیں لیکن میں نے بزار ہر جیسی ہی بالکل ساموسا پٹیاں کس طرح بناتے ہیں نا یہ ریسی پی اپنے چینل پر دیوئی ہے وزیٹ کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ رمضان سپیشل میں بہت اچھی ریسی پی اس سال میں نے دیوئی ہے تو آپ ضرور وزیٹ کریے گا جا کے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے پین رکھ لیا تمام ویجیٹیبل کو کٹ کر لیا ہم نے آپ کو جو دکھائیں نیرنیز اور یہاں پر ہماری ساموسے دیکھئے گا کتنے اچھے ریڈی ہوں گے تو یہاں پین رکھا ہے اور اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون ہم نے آئل لینا ہے اور اتنا زیادہ ہمیں آئل بھی نہیں لینا ہوتا ہے اور ہماری سٹیپنگ اتنی زبردست سی ریڈی ہو جائے گی ساموسوں کی تو آج ہاں گرم ہو چکا ہے اور اس میں ایک درمیانی پیاز جو ہم نے بارکی سے کٹ کی تھی اسے ہم بلکل لائٹ سا فرائی کر لیں گے اتنا زیادہ نہیں بلکل لائٹ سا نا تو چلی اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہم تو یہ فارک ٹائم میں نا میں نے سوچا ہی ساموسوں کا کر لیتی ہوں کیونکہ پھر شام میں ہم انشاءاللہ اس کو بنائیں گے تو سالن ریڈی کرنے کے بعد آج میں نے سموسوں کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو بس یہ ہمیں پیاز کو بلکل لائٹ سا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد ہماری جو ویجی ٹیپل ہم نے لیتی یہ ہمیں اس میں ایڈ کر دینی ہے تو اس پیسی اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی تو نہیں اس میں کیا اس پیسی ہمیں چاہیے ہوگا تو اسی طرح ویڈیو پہ جڑے رہی گا بہت ہی مزیدار ہماری ساموسوں کی ریسیپی آج تو ابھی تو فیلالا ہم اسے ڈھک دیں گے کچھ دیر کے لیے آپ کو پتا ہے ویجی ٹیپل میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی چاہے کوئی سی بھی ویجی ٹیپل ہو اللہ کی شان ہے کہ اس میں اتنا ماشاءاللہ پانی ہوتا ہے کہ یہ اپنے پانی میں خود ہی بھون کر ریڈی ہو جاتی ہے تو کچھ دیر بعد اس کو ہم کھول کے چیک کریں گے تو یہ دیکھئے کتنی نرم سی ہو جائے گی اور سوفٹ سی ہو جائے گی ساری نا بیجی ٹیپل تو اب ہم اس میں سپائسی لیں گے اپنے کیا کیا لیں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں چکن بھی لے سکتے ہیں فیلال میں نے تو چکن نہیں لیا اس میں چکن کی مجھے تو ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی اگر آپ چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں تو جتنے انگی انڈیا سیس میں لیں گے بہتنا ہی ٹیسٹ آئے گا بہرحال میں نے بہت کم سپائسی لیں اور ہر وہ چیز جو کی گھر میں ہمارے موجود ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں بہازار سے لینا پڑے گا بس ویجی ٹیبل تھی جو ہم نے بلکل تازی چاہیے ہوتی ہے تو یہ اسی وقت لیں نہیں ہوگی میں نے ہاف ٹی سپون اور نمک لیا ٹیسٹ کا اکاؤنڈنگ جیسے آپ کو اچھا لگے اور یہاں پر ہم لیں گے اب بھونہ وزیرا ٹھیک ہے تو اس سے ہی ٹیسٹ اتنا زبردست ہو جائے گا کہ ہمیں کچھ اور لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس میں اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سویا سوز کی طرف تو یہاں سویا سوز اس کا ٹیسٹ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یقین جانے جب ہم نے یہ سموسوں کی سٹیفنگ ڈیڈی کینا اتنی مزیدار سی سموسوں میں خوشبو آ رہی تھی کہ زبردست سب کو بہت پسند آئے انشاءاللہ آپ کی فیملی میں بھی سب کو پسند آنے والے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ ایک بار ضرور یہ سموسوں بھی ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے تو بس اس کو زیادہ ہمیں نہیں پرائی کرنا ہے اسی طرح کا ہمیں رکھنا ہے اب ہمارا جو آلو میش کیا ہمیں بس وہ اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے اچھا سب سے سادہ خاص بات میں آپ کو ایک اور بتا دید چلوں یہاں پر کہ جب ہم اس کی سٹیفنگ بلکل ریڈی کر لیں گے اس کو اتنا تھنڈا کر لینا ہے کہ اس کے بعد ہم سموسے میں اس کو ایڈ کریں گے گرم نہیں ہونا چاہیے اس کی سٹیفنگ بلکل تھنڈی ہو جانی چاہیے کیونکہ جب ہی اس کا مزائے بھڑنے کا اور ہمارے دس دن بارہ دن ہم اس کو چلا سکتے ہیں فیلالہ بھی تو ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے ہم آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو جی ہاں یہاں پر یہ دیکھئے ہمارا یہ اچھا سا بھن چکا ہے اور ہمارے آلو بھی میشیویں میں یہ اب ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بس اس کے بعد ہمیں اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہے نا کتنا آسان بہت آسان ہے بارہل مجھے تو بہت ہی مزیدار سموں سے لگے اور میری فیملی میں سب کو پسند آئے ماشاءاللہ سب نے بہت شوق سے کھائے تو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی بینہ چکن کے اس میں اتنا مزا آیا اتنا ٹیسٹ آیا یقین جانئے گا تو بس اتنا زیادہ بھی ہم نے اس میں نہیں بھوننا ہے بس ایسے ہی رکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے نا ہر چیز کا تھوڑا کھڑا کھڑا سا ٹیسٹ آئے زبردست لگ رہا ہے یہاں ہارا دنیا بس ہارا دنیا مکس کرنے کے بعد یہ اب ہمارا ہو گیا ریڈی تو بس یہاں ہمارا کٹا ہارا دنیا یہ بھی ہم نے ایٹ کر دیا یہ ہو گیا ہمارا فائنل اب اس کو کرنا ہے ہمیں بلکل تھنڈا تو جی ہاں یہ دیکھیں ہم نے اس بڑے سے باول میں ٹراسفر کر لیا تاکہ جلدی سے یہ تھنڈا ہو سکے اور پھر ہم ساموسو کی فیلنگ کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں بلکل بھی بھاپ نہیں ہونی چاہیے اسے تھوڑا سا ریش دے دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے ڈھکے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا اتنا ہو جائے کہ ہماری پٹی اگر ساموسو کی ہم رکھیں نا بنا کر تو وہ خراب نہ ہو ساموسے ہمارے دس دن آٹھ دن چل سکتے ہیں ویسے آج کل ساموسے چلتے ہی آٹھ دس دن کتنے بھی بنا لو ختم ہو جاتے ہیں اور اتنے مزیدار بنیں گے تو بلکل نہیں رہ سکتے یہ باقی تو جی ہاں یہ ہو چکا ہے تھنڈا آ جاتے ہیں ہم اپنی یہ دیکھئے یہ میں نے 2 ٹیبل سپون ہے آٹھا لیا بلکل اس کو ایسا پیسٹ بنا لیا ہے آپ کے پاس اگر کن فلاور ہو تو آپ اس کا بھی کر سکتے ہیں آپ پٹی رکھنے کا میرا طریقہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے میں نے رکھی ہوئی ہے آپ بھی اسی طرح سے رکھئے گا اچھا آپ میرے چینل پر جائیں گے تو مجھے دوبارہ یاد آیا ہے ایک بار میں بتاتی چلوں تو ساموسا پٹی کی ریسی پی میں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے چیر ریسی پی ملیں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں میں نے ایک پٹی ایسی آڑی رکھی ہوئی ایک جس میں مجھے بھٹا ایٹ کرنا ہے نا وہ میں نے سیدھی رکھی ہوئی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ایسے فولڈ کر دیتے ہیں نیچے والے پارٹ کو اور پھر ہم ایسی ہی لگا کے نا اور یہ نیچے والے پارٹ کو دوبارہ اس طرح سے فولڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک سموسہ ہو گیا ریڈی اسی طرح سے ہم تمام سموسے ریڈی کر لیں گے لگ رہا ہے نا زبردست ضرور نہیں ہے سموسے کو ہم کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں جو اچھی لگے بہرحال مجھے تو یہ اچھی لگ رہی تھی اور کھانے میں بڑی ٹیسٹی تھی کچوری سموسے تو بہت کھائیں ہوں گے اگر آپ اسے سموسے بنا کے کھائیں گے لگ رہے نا مزیدار تو اسی طرح سارے ریڈی کر لیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جی ہاں اس طرح ہم سمام سموسے ابھی اسی طرح سے اس کی سٹیفنگ پھول کر کے سموسے کو ریڈی کر لیں گے اور پھر آپ کو دل کے بھی دیکھ اس کا فائنل لک کتنا زبردست ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم ان کو یہ دیکھیں دوسرا بھی ہمارا ہو گیا ریڈی دونوں ایک جیسے ہیں بالکل تو یہ سموسے بڑے ٹیسٹی بنتے اور بہت مزیدار بنتے یہ دو ہو گئے اب ہم تیار کر رہے ہیں اس کا تیسرا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا دیسرا اسی طرح ہم سارے بنا کر ریڈی کر لیں گے اور اس کو ہم دس دن بارہ دن کے لیے فریزر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو اس کا فیلنگ تھی نام وہ ہم نے بلکل تھنڈی بڑھنی ہے یہ میں آپ کو بار بار بتا دوں تو یہاں پر فٹی رکھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا بلکل ایزی لیے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ریسیپی تو یہ دیکھیں سارے سمو سے ہم نے اسی طرح سے بنانے اچھا ایک بات اور بتا دوں اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کر لیں گے تو اور بھی زیادہ اچھے ہو جائے گا تو یہ اس میں اچھے سے یہ دیکھیں تو اسی طرح سے سارے سمو سے ہمیں بنا لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو ہر چیز واضح کر کے دکھائیے ایک ایک چیز تو یہ دیکھیں ہمارے چار ریڈی ہو گئے ٹھیک ہے نا تو ہمارے ماشاءاللہ صحیح بن گئے تھے یہ سمو سے تو یہاں ہم فریزر کرنے جا رہے ہیں اس کو اور پھر اب اس کو بعد میں تلیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ابھی دوپیر کا ٹائم تھا ہم نے سوچا یہ سب سے پہلے ہم کر کے رکھ دیتے ہیں کام پھر شام میں اس کو ہم افطار سے کچھ دیر پہلے گرم گرم بنائیں گے تو جب دل چاہے آپ گرم گرم بنا سکتے ہیں چاہے آپ گیا گیسٹ آنے والے ہوں تب آپ چاہے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی اچھی ریسیپی ہے تو دیکھیں ایک بجنے والا اب ہمارا دس منٹ ہے اور ہمارے سموسے بن کے ریڈی بھی ہو گئے تو بنائیں گے تو اس کو ہم شام کوئی باقی ابھی ہم نے اس کو فریزر کر دی کیونکہ ابھی نہ ٹائم ہوتا ہے نہ تھوڑا ایسا تو ابھی نماز کا ٹائم ہوں رہا ہے ہم جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بریک کے بعد پھر ملتے ہیں تو جی آسر کی نماز کے بعد میں کرتی ہوں یہ سارے کام افطار بنانے کے لیے میں کیچن میں آگئی ہوں سب سے پہلے میں سموسے فرائی کر دی ہوں اور آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی آپ خود با خود کہیں گے کہ ہاں ہم بھی یہ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے اور کون کون یہ ریسی پی بنائے گا مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکچن میں انشاءاللہ بہت ہی کام انگینئیس اور بہت ہی ٹیسٹی یقین جانیے میرے ہز بین کو اور میری فیملی میں سب کو بہت پسند آئے تو یہ سموسے ضرور بنائیے گا بہت ہی ایزی اور بہت کم انگینئیس میں ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ لگ رہے ہیں بڑے مزیدار تو جی ہاں اس وقت ہیں ہم دسترخوان پہ آج میرے ساتھ یہ بھی روزہ کھول رہے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے سموسا اٹھایا اور کہنے مجھے سموسا چٹنی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگا ہے تو میں بھی کھا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں کہ یہ کتنے مزیدار اندر سے بھی ہیں اور ماشاءاللہ ٹیسٹ تو بہت ہی زبردار سے نیکس ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ